کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کا پرائس 99, 199 یا پھر 299 نہیں کیوں رکھا جاتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کلیننگ پروڈکٹ پر ہمیشہ یہی کیوں لکھا جاتا ہے کہ کل 99% جمز ایسے یہ امیزنگ فیکٹس جانے گے آج کی اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیں چلیں شروع کرتے ہیں اپنے آج کی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کو دنیا کا سب سے لمبا میوزک کون سا ہے یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی بھی میوزک کو پلے کرنے کے لیے اس میوزک کے نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ تر میوزک کا ڈیوریشن تقریباً 5 منٹی رکھا جاتا ہے لیکن اس دنیا کے سب سے لمبے میوزک کو جان کیج نے بنایا تھا آپ کو جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ اگر اس میوزک کے نوٹس کو پلے کیا جائے تو تقریباً 649 سال کا ٹائم لگے گا جی ہاں دوستو 649 دن یا مہینے نہیں بلکہ 649 سال مطلب اگر آپ اس میوزک کو اس سال پلے کرنا شروع کریں گے یعنی کہ 2020 میں تو یہ میوزک 2660 میں ختم ہوگا اس کا مطلب صاف ہے کہ اس میوزک کو بجانا impossible ہے لیکن پھر بھی یہ میوزک اس دنیا میں ایگزیسٹ کرتا ہے اس میوزک کا نام as slow as possible ہے اور اس میوزک کو 1987 میں بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کونسی لینگویج بولی جاتی ہے کومن سینس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ لینگویج کوئی اور نہیں بلکہ انگلیش ہے کیونکہ انگلیش ورڈ وائٹ بولی جاتی ہے لیکن اگر لینگویج کی افیشیل لسٹ کو دیکھا جائے تو چائنی سب سے زیادہ بولے جانے والی لینگویج ہے کیونکہ چائنہ پاپولیشن کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس دنیا میں 998 ملین لوگ چائنی زبان بولتے ہیں اس کے بعد آتی ہے سپینش لینگویج جس کو بولنے والے 480 ملین لوگ موجود ہیں اس کے بعد آتا ہے انگلیش کا نام انگلیش دنیا میں بولی جانے والی تیسری سب سے بڑی لینگویج ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو ہائی ہیلز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لڑکے بھی ہائی ہیلز پہنا کرتے تھے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہائی ہیلز اپر کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لیے اپر کلاس اور پیسے والے لوگ ہائی ہیلز کا استعمال کیا کرتے تھے آپ کو یہ جان کر اور بھی عجیب لگے گا کہ کنگ لویس جیسے لوگ ہائی ہیلز کا استعمال کر چکے ہیں فیکٹ نمبر فور دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے فلیگ میں ڈیفرنٹ کلرز یوز کیے جاتے ہیں جیسا کہ ہرا، نیلا اور پیلا وغیرہ ہر کنٹری کا ایک یونیک کلر کلیکشن ہوتا ہے شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پرپل کو روائل کلر بھی مانا جاتا ہے لیکن اگر اس روائل کلر کی بات کی جائے تو پورے ورڈ میں صرف دو ہی ایسی کنٹریز ہیں جن کے فلیگ میں پرپل کلر آتا ہے اور وہ ہے ڈومینکا اور نکارگوا مطلب کہ روائل کلر ہونے کے باوجود بھی یہ صرف دو فلیگز میں ہی پایا جاتا ہے چیزوں کا ریٹ ہمیشہ 99 ہی کیوں رکھا جاتا ہے جیسے کہ 99, 199 اور 299 وغیرہ کیا اسے سیل ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا سیمپل سا جواب ہے ہاں اس کو اور پرائسنگ کہا جاتا ہے یہ برین پر ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ رکھتا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ 199 کا مطلب 200 ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں فرض کریں گے ایک پروڈکٹ کی پرائس ہے 199 اور دوسری پروڈکٹ کی پرائس ہے 201 تو لوجیکلی ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ دونوں میں صرف دو روپے کا فرق ہے لیکن پھر بھی ہمیشہ ہم 99 والا پروڈکٹ ہی لینا پسند کریں گے کیونکہ ہمیں 199 والا پروڈکٹ 201 کی نسبت زیادہ سستہ اور خریدنے میں آسان لگتا ہے اس کے علاوہ تمام کلیننگ پروڈکٹ ایک لیگر ریزن پر کام کرتے ہیں اور لوجیکلی کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ ان کا پروڈکٹ 100% جمز کا صفایہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی ایمپوسیبل ہے اس لیے کوئی بھی کمپنی 99.99% سے زیادہ نہیں بول سکتی چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے کچھ رینڈم فیکٹس آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سپسند آیا آپ نے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے چینل ڈسکور دا نولیج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیں